اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ اقدس پہ حضور علیہ السلام کے قبر اتحر پہ درود و سلام پڑھنے کا کیا طریقہ ہے میں یہاں مختصر بتاؤں گا اور الفاظ جو ہیں آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں واتس اپ وغیرے کے ذریعے میں الفاظ بھی آپ کے پاس بھیج دوں گا کیا الفاظ ہیں تو بہرحال یاد رکھیں جو مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ فتاوہ ہندیا میں لکھا ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 265 پہ اور احکام القرآن حضرت تھانوی کے ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر 251 پہ مسئلہ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ روزہ اقدس پہ جا کے زور زور سے چلا چلا کر درود و سلام پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں بہت زور سے چلا چلا کر پڑھتے ہیں یاد رکھے بے عدوی ہے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اتنی زور سے چلا کر پڑھیں اور بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ روزہ اکدس پہ جانے کے بعد بھی وہ آہستہ 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 پڑھ رہے ہیں یہ بھی غلطی ہے آہستہ بھی بالکل آہستہ نہیں پڑھنا ہے اور بالکل چلا کر آواز زبان پھان کر چلا کر پڑھنا یہ بھی غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے درمیانہ زیادہ آہستہ نہیں زیادہ زور نہیں میانہ روی درمیانے اعتبار سے میڈیم میڈیم اعتبار سے آپ پڑھیں یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی بہتر ہے یہی افضل ہے یاد رکھیں یہ جو میں بتا رہا ہوں کتابوں سے ہی بتا رہا ہوں اس کی اصلاح کریں خاص کر کے جو حضرات زور سے پڑھتے ہیں وہ اصلاح کریں کیونکہ بہت بڑی بیعجبی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں